اللہم صلی وسلم وبرکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر درس میں ہم قضاء عمری کے پڑھنے کے طریقے کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو میں یہ بھی ذرا سمرائز بتا دوں کہ بعض علماء جو ہے وہ قضاء عمری کے قائل نہیں ہیں سپیشلی جو غیر مقلدین ہیں اہل حدیث ہیں سلفی حضرات ہیں وہ قضاء عمری کے قائل نہیں ہیں اور جو مقلدین ہیں احناف وغیرہ ہیں یہ احنافی حضرات ہیں یہ قضاء عمری پڑھنے کے قائل ہیں اس لیے جب آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ جا کے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ جس کے پڑھ رہے ہیں جس کے فتاوہ پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق کس مسئلک سے ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس کے فتاوے پڑھ رہے ہیں اور وہ پھر جا کر آگے اس کو سپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض فتاوے لکھنے والوں کا انداز فتاوہ ایسا ہوتا ہے کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے وہ دوسروں کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے انتشار پھیل جاتے ہیں میں علماء سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں اور عام حضرات سے بھی کہ بعض مسئلوں میں رائے میں اختلاف ہوتا ہے ذرا ٹالرنس پیدا کریں اور فتاوے لکھنے میں یہ انداز نہ اختیار کریں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے گویا کہ باقی تمام لوگ غلط ہیں اور کئی سو سال سے جو کام ہو رہا ہے اسلام کی روشنی میں وہ سب بالکل غلط ہے یہ بہت ہی غلط انداز ہوتا ہے تو بہرحال اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے بتانا آپ کو یہاں یہ مقصود تھا کہ اس میں اختلاف رائے ہیں تو جو لوگ قضاء عمری کے قائل ہیں وہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ جس کی نمازیں قضاء ہو گئی ہیں اور کافی سالوں کی قضاء نمازیں ہیں تو وہ خود حساب لگا کر ان کے پڑھنے کی بھی نیت کر لیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ قضاء نماز پڑھنے کی نیت کر کے اگر گھر سے باہر گیا اور اس کی موت ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ عزوجل اس کی وہ تمام نمازیں اس کی نیت کی وجہ سے پڑھنے میں شمارک فرمائیں گے ہاں نیت دل سے اور پکی ہونی چاہیے وگر ورنہ فائدہ نہیں ہوتا ابھی بھی اگر آپ جب یہ سن رہے ہیں اور آپ قضاء نمازیں آپ نے پڑھنی ہے تو آپ ابھی نیت کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب لگائیں اور اس کو آہستہ آہستہ آدھا کریں اب قضاء نماز کا طریقہ میں آپ سے یہ بیان کرتا ہوں کہ آسان ہے کیونکہ لوگوں کی کافی نمازیں قضاء ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے بھی ذرا آسانی پیدا ہو جائے نیت میں یہ شامل کر لیں کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ یہ جو نماز ادا کر رہا ہوں یہ ان قضاء نمازیں ہیں جو میں میری رہ گئی ہیں تو یہ ایک نیت کر لیں نیت کا مہور نہ دل ہوتا ہے اصل میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ الفاظ پر بہت زیادہ امفیسائز کرتے ہیں کہ میں چار رکعات نماز پڑھتا ہوں قبلہ روح ہو کر اور وہ اتنی لمبی جو نیت آپ لفظی طور پر بیان کرتے ہیں اگر وقت ہے تو کر سکتے ہیں لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جماعت میں شامل ہونے سے بہلے اتنی لمبی نیت کرتے ہیں کہ وہ جماعت میں اس میں خلل ہوتا ہے جب آپ زہر کی نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکلیں تو آپ کی نیت ہے نا زہر کی نماز پڑھنے کی تو آپ مزدر میں پہنچتے ہیں وہاں پہ جماعت کھڑی ہے اللہ اکبر کر کے آپ نماز میں شامل ہو جائیں اور تو اسی لئے جو ہے نا اتنی لمبی چوڑی نیت کرنا الفاظ سے ضروری نہیں ہے ہاں علماء نے اس کی شروع شروع میں اس لئے بھی تربیت دی تاکہ لوگوں کا ایک ذہن بن جائے تو اسی لئے جو ہے جب بھی آپ کوئی بھی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں ایک نیت ہوتی ہے بس وہ نیت کافی ہوتی ہے اچھا بہرحال آپ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جائیں خزا عمری کے لئے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں رکو تک بلکل ویسی ہی پڑھیں کہ جس طرح ایک عام طور پر رکعت پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ پڑھیں پہلے تو سنہ پڑھیں پھر سورہ فاتحہ پڑھیں پھر کوئی صورت ملالیں یا کچھ آیاتیں ملالیں پھر اس کے بعد رکو میں جب آپ جائیں تو صرف ایک ہی بار سبحانہ ربی العظیم پڑھیں گے سجدے میں بھی تین مرتبہ کہنے کے وجہ صرف ایک ہی مرتبہ سبحانہ ربی العالی کہیں گے یعنی بالکل وہی طریقہ ہوگا کہ آپ رکو کریں گے رکو میں آپ سبحانہ ربی العظیم پڑھیں گے پھر آپ رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ علیہ الحمدہ ربنا لکل حمد پھر اس کے بعد آپ جو ہے پہلے سجدے میں جائیں گے لیکن سجدے میں ایک دفعہ سبحانہ ربی العالی کہیں گے سجدے سے اٹھیں گے دوبارہ سجدے میں جائیں گے سبحانہ ربی العالی ایک دفعہ کہیں گے پھر آپ اٹھیں گے سجدے سے اور یوں ایک رکو ہو گئے پھر آپ اسی طرح اسی ترتیب کو آپ رکھیں گے کہ آپ جب بھی رکو پڑھیں گے تو یہی ترتیب ہوگی اگر آپ مغرب پڑھے ہیں تو تین رکاتیں ہوں گی عشاء پڑھے ہیں تو چار ہے زہر ہے تو اس کی بھی چار ہے اثر کی بھی چار ہے فجر کی دو فرض ہیں اچھا اب اس کو کچھ اور باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں زمن میں تو ایک رکعت کی تو میں نے آپ کو ترتیب بتا دی لیکن ایک بات کا خیال رکھے گا کہ جب آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو تذبیر پوری پڑھنی ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی یعنی کہ سبحان ربیالعلا یہ پورا آدھا کرنا ہوگا اچھا قضاء نمازوں میں صرف فرض ہی پڑھے جاتے ہیں لیکن عشاء کی نماز کے ساتھ وطر بھی پڑھنا ضروری ہے کیونکہ احناف کے نزدیک وہ وطر واجب ہیں اور وطر اگر چھوٹ جائیں تو وطر کی بھی قضاء ہوگی باقی آئیمہ کے نزدیک وطر جو ہیں ان کی قضاء نہیں ہیں مثال کے طور پر امام شافعی وغیرہ کے نزدیک لیکن احناف کے نزدیک وہ وطر کی بھی قضاء ہے کہ وطر واجب ہے تو یہ ایک معاملہ اور آپ کے سامنے آ گیا فجر کے دو فرض ہیں اس کے علاوہ زہر اثر مغرب اور عشاء کے دو سے زیادہ فرض ہیں تو جس کے جتنے فرض ہیں اتنی رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہوں گی اچھا اب علماء نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ جیسا فجر کی تو دو رکعت ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ نے سور فاتحہ پڑھی اور سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک صورت پڑھ لی اور اس کے بعد جو ہے رکو کیا پھر دو سجدے کیے اور جب دو رکعتیں پڑھ لیں تو پھر آپ اتحیات میں بیٹھ گئے تو اتحیات کی میں ڈیٹیل آپ کو آخری میں بتاؤں گا کہ اتحیات والی رکعت میں کیسے پڑھنا ہے اچھا اب زہر ہے اثر ہے مغرب ہے عشاء میں اب اس میں دو سے زیادہ رکعتیں ہیں تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا تو اگر تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھی پوری پڑھنی اتحیات اتحیات پڑھنے کے بعد اب آپ کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صرف تین بار سبحان اللہ کہہ کر رکو میں چلے جائیں گے لیکن عشاء کی نماز کے وطر میں تینوں رکعتوں میں آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہوگا کہ پہلی رکعت میں فاتحہ پھر صورت تو جب آپ قضاء پڑھیں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی بھی صورت پڑھنے کے بعد بغیر ہاتھ کانوں تک پہنچائے صرف اللہ اکبر کہہ کر تین مرتبہ رب بغفر لی پڑھ سکتے ہیں تو یہ دعا قنوط کی جگہ آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے تاکہ قضاء عمری کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے رکن جتنے بھی ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں اور تسبیحات جو ہیں انہوں نے اس طرح بیان کر دی ہیں اچھا قضاء نماز میں آخر میں جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں اتحیات کے بعد دونوں درود شریف اور کوئی بھی دعا پڑھنے کے بجائے تو اتحیات تو پوری پڑھنے ہوگی درود شریف اور کوئی بھی دعا پڑھنے کے بجائے علماء نے ایک چھوٹا درود ہمیں دیا ہے کہ وہ بھی درود ہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آلی تو اتحیات ضرور پڑھنی ہے اس کے بعد یہ کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و آلی اور پھر سلام پھیر کر نماز ختم کریں تو یہ طریقہ بالکل آسان ہے جو بالکل ملخص ہے احکام شریعت ہے اور شریعت کے قوانین سے اغس کیا گیا ہے تو اگر آپ نے قضاء عمری ادا کرنی ہے اور اگر آپ کا تعلق اس مسلک سے ہے جہاں پہ قضاء عمری جو ہے وہ نہیں ادا کی جاتی تو آپ کے اپنے دلائل ہوں گے لیکن جو لوگ قضاء عمری کے قائل ہیں وہ اس طریقے سے قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے ہر ایک کے پاس دلائل ہیں جو بھی ان کے طریقے ہیں وہ رائج ہیں لیکن آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کسی سٹن طریقے پر شریعت کے عمل کرتے ہیں تو دوسروں پہ تنقید نہ کریں اور دوسروں کا مزاق نہ اڑائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ دوسرے غلط ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ